بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے بارہ ربیو الاول بیس اپرل پانسو اکتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کو آپ کو نبوہ سے سرفراز فرمایا گیا پیر کو ہی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کو نکلے پیر کو ہی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے پیر کے ہی دن آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو گوت سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے آئے آپ کے لئے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں سات دن بعد قبیلے کی دعوت کی قبیلے کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نوملود کا نام قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ناموں کی طرح کیوں نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پار اس نام کا اثر پڑے میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا اہل مکہ بارہ ربی الاول کو ہی کائشانہ نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ملاد شریف کی محفلے منقت کرتے ہیں پوری دنیا میں بارہ ربی الاول کا دن بڑے جوش و جذبے اور شان و شوقت سے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں ملاد شریف کا احتمام کیا جاتا ہے جل سے جلوس نکالے جاتے ہیں درود شریف کسرہ سے پڑا جاتا ہے تقاریر کا احتمام کیا جاتا ہے مساجد کو رنگ برنگے برکی کمکموں سے سجایا جاتا ہے گھروں کو مختلف رنگوں کی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے مختلف پکوان پکائے جاتے ہیں اور یہ پکوان گھروں مساجد اور وام میں تقسیم کیے جاتے ہیں گلی محلے کوچے بازاروں کو مختلف طریقے سے سجایا جاتا ہے بچے پہاریاں بناتے ہیں بچے اور بڑے اونٹھوں اور گھوڑوں کی سواریاں بھی کرتے ہیں غرض ہر طرف جشن اور عید کا سماع ہوتا ہے سیرت نبی پر تقاریر کی جاتی ہیں محفل نات منقت کی جاتی ہیں طالب علم سیرت نبی پر تقاریر کرتے ہیں دف کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جنڈیاں لگائی جاتی ہیں کیک بھی کٹے جاتے ہیں